اللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹر دستار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہاتھ میں خط اجاشی یا وائی لیسیویا کس جگہ پہ پایا جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی لائن کس جگہ پہ ہوتی ہے یہ ہے آپ کی جناب لائف لائن یہ ہے آپ کی برین لائن اور یہ ہے آپ کی ہارڈ لائن اور یہ ہے آپ کی لک لائن اچھا اگر آپ کی لائف لائن یہ مون کی طرف چلی جائے مون مون کون سا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایڈیا سار آپ کا مون کہے یہ ایڈیا آپ کا مون کہے اگر آپ کی لائف لائن یہ ادھر مون کی طرف آ جائے یعنی اس کو تو ادھر ہونا چاہیے اتنا لیکن یہ مون مون کی طرف چلی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے ازاد منچ ہوتے ہیں اجاش ہوتے ہیں ٹریولنگ کے شکین ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر جنسی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں اور زندگی کو بھرپورتی کے سے انجوائے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی شادی جیسے شادی کے جنجھٹ میں نہیں پڑتے شادی کی زمانداریاں نہیں اٹھا سکتے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایک شادی پھر دوسری شادی پھر تیسری شادی یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی ٹھیک طریقے سے اپنا گھر عباد نہیں کر پاتے چین لوگوں کی جو لائف لائن ہے وہ اگر مون کی طرف چلی جائے ٹھیک ہے اب آپ نے کور چیز کو سمجھنے اب آپ نے سمجھنے کہ آپ کے ہاتھ میں جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں یا انسان کا اپنے دل پہ کنٹرول نہ ہونا دماغ پہ کنٹرول نہ ہونا دل جن لوگوں کا قابو میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان لوگوں کے اندر جب جنسی خواہش جنسی خواہش تو ہار بندے کے اندر پائی جاتی ہے مرد کے اندر بھی پائی جاتی ہے عورت کے اندر بھی پائی جاتی ہے لیکن اگر آپ کا اصل چیز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس پر قابو پاؤ تو اگر انسان کا دل کمزور ہو یعنی دل کی کمزوری سے مراجی ہے کہ اس کا اپنے دل پر قابو نہ ہو آپ کی جو ہارٹ لائن ہے وہ اس طرح سے بریک بریک چلے اس طرح سے یا آپ کی ہارٹ لائن اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے چلے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کا اپنی دل پر کنٹرول کوئی نہیں ہوتا بعض طفح یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن میں اس طرح سے جزیرے بن رہے ہوں یا دل کی لائن بہت بریک ہو یا ٹیڑی میڑی ہو تو ایسے لوگوں کا دل پر کنٹرول نہیں ہوتا ایسے لوگ جنسی خواہشات ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جو دل کی لکی رہے یہ بالکل سیدھی ایسے بریک اس طرح کے جزیرے بھی بن رہے ہوں یا کراس بن رہے ہوں اور پھر یہ بالکل سیٹرن کی فنگر کے نیچے آکے ختم ہو جائے اتنی تو یہ والا جو ماؤنٹ ہے یہ ماؤنٹ آف سیٹرن ہے تو سیٹرن پہ جب آپ کی ہارٹ لائن کا اختتام ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ایسے لوگ تھوڑے سے ایسے لوگوں کے اندر جنسی خواہشات بڑھ جائیں گی وہ ہر حال میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ خودگرز ہو جائیں گے یعنی ان کو دوسرے بندوں کی فیلنگز کا خیال نہیں ہوگا یہ دوسروں کی اپنے پارڈنر کی فیلنگز کا خیال نہیں کریں گے ہر حال میں صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ انسان کو تھوڑا سا خودگرز بنا دیتا ہے سیلفش بھی بنا دیتا ہے اور انسان کے اندر جنسی خواہشات ہوتی ہیں ان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اور ایسا انسان جب بھی اس کو مکہ ملتا ہے تو وہ جنسی تعلقات بنانے کی کوشش کرے گا یعنی کہ سنف مخالف کے ساتھ اگر مرد ہے تو عورتوں کے ساتھ وہ غلط تعلقات بنانے کی کوشش کرے گا جب جب کہ اس کی جو ہارٹ لائن ہے وہ کس طرح کی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ یا تو بہت بریق ہوگی یا پھر یہ اس طرح سے جزیرے نمہ ہوگی اس طرح بھی ہو سکتی ہے اور یا یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سی لیکن یہ بڑی انگلی کے نیچیا کے ختم ہو جائے اگر یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہونا اور لسٹ کا بہت زیادہ ہونا یہ ان لوگوں کے اندر پایا جائے گا اسی طرح اگر آپ کی جو دماغ کی رکیر ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو ٹیڑی میڑی ہو اور اس پر اس طرح کے جزیرے بھی بنتے ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انسان گناہوں کی طرف جلدی جا سکتا ہے اس کا اپنے نہ دل پر قابو ہوتا ہے نہ دماغ پر قابو ہوتا ہے ایسی لڑکی یا لڑکا غلط کاموں کی طرف ایسے لوگ جا سکتے ہیں اور جب آپ کی یہ انگلیاں بھی ٹیڑی میڑی ہوں ایک انگلی اس طرف جا رہی ہو ایک اس طرف جا رہی ہو ایک اس طرف جا رہی ہو ایک اس طرف جا رہی ہو تو جب آپ کی انگلیاں بھی ٹیڑی میڑی ہوں گی تو تب بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کردار کے اتنے اچھے نہیں ہوتے جھوٹ بولنا اس کے علاوہ ان کے اندر جنسی خواہشات کا بہت زیادہ ہونا یہ چیز بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اب آپ نے مزید سمجھنے کہ آپ کے ہاتھ میں خطے عیاشی کس جگہ پہ پایا جاتے ہیں تو وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ ہے جناب آپ کی زندگی کی لکیر یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر اور یہ ہے آپ کی دل کی لکیر ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کی لک لائن لک لائن اب اگر کوئی لائن مون ماؤنٹ سے مون ماؤنٹ سے شروع ہوتی ہے جناب کسمت کی لائن کو ایسے کاٹتی ہے پھر یہ زندگی کی لائن کے ساتھ تاچھو جاتی ہے اگر یہ کسمت کی لائن کے ساتھ تاچھو یا زندگی کی لائن کے ساتھ تاچھو یہ آپ کو سفر کروا دیتی ہے یہ آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے کبھی کبھی یہ ریلیشنل کی لائن بھی ہوتی ہے کوئی انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں یہ اس چیز کی بھی لائن ہوتی ہے لیکن یہی سفر کی لائن خط ایشی بن جاتی ہے اس لمحے جب یہ زندگی کی لائن کو بھی کارکے یہ بینس مور پہ چڑ جائے اس طرح سے یہ ہے جناب خط ایشی ٹھیک ہے اس کو آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ یہ خط ہے جناب یہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ایک 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 اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے یہ میں نے ایک شکل یہ ڈراؤ کر دی ہے دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسی طریقے سے یہاں سے شروع ہو اور یہ یہاں میں مون کے ساتھ تچ ہو جائے دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے ایسے کر کے بہت نیچے سے ٹھیک ہے اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے ایسے کر کے یہ ایسے نیچے کی طرف آ دے تو جہاں سے بھی یہ شروع ہوگا یہ مون اور وینس کو ملا دے گا جب یہ خط مون یہ سارے جو میں نے خط آپ کو ڈروہ کر کے بتایا ہے نا یہ سارے خط ایشی ہیں یہ والا بھی خط ایشی ہے تو جب آپ کے ہاتھ میں یہ خط ایشی بھی پایا جائے اور آپ کی زندگی کی لائن جو ہے وہ مون کی طرف چلی جائے دل کی لائن آپ کی کمزور ہو یا اس میں ایسے جزیرے بنے ہو یا ایسے کٹس ہو تب بھی آپ غلط کاموں کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ کا گرڈل آف وینس بریک بریک ہو یہ بھی آپ کے اندر جنسی خواہشات کا غلبہ بڑھا سکتا ہے اور آپ غلط کاموں کی طرف جا سکتے ہیں جنسی لذت بلیو فلمز دیکھنا غلط کاموں کی طرف چلے جانا یہ آپ کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے اگر آپ کا گرڈل آف وینس ٹوٹا ہوا ہو یا آپ کے ہاتھ میں یہ خط ایاشی پایا جائے گا پھر تو آپ بہت زیادہ یاش ہو جائیں گے اپنی وائف کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ نجائز تلقات بنائیں گے اور زندگی میں آپ بہت زیادہ جو ہے آپ کو بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہاں پہ بلیک مول ہو اگر یہاں پہ وینس مول پہ اگر یہاں پہ بلیک مول بھی پایا جائے تو پھر آپ کو نہ صرف بدنامی بھی ملے گی بلکہ آپ کو کوئی جنسی مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے آپ جنسی پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں جنسی مریض بن سکتے ہیں یہ ساری جو اینہ خامیہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جنسی امراض کا آپ شکار ہو سکتے ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ جو لوگ اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول نہیں رکھتے یا جو ذنی طور پر عیاش ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف ذنی طور پر عیاش ہوتے ہیں اور کچھ اس کو پریکٹیکلی غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب آپ کے حد میں یہ خطے عیاشی ہوگا تو یہ پریکٹیکل ایسے لوگ جو ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں ذنہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر جنسی خواہشات بے تہاشا ہوتی ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو میں آگے بھی آپ کے لئے آپ نوٹ کرتا رہوں اور ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں اپنا نام اور ریٹ آف برد سینڈ کر دیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا اضائیچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں جب آپ میرے ویڈس اپ پر رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ